بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ صبح خالی پیٹ باسی روٹی کھانے کا یہ جادوی فائدہ جانتے ہیں اگر نہیں تو آج یہ راز جان لیجئے کئی بار رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ روٹیاں بچ جاتی ہیں جن کو ہم پھینک دیتے ہیں لیکن اگر آپ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح خالی پیٹ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں اگر آپ رات کی بچی ہوئی باسی روٹی کو دودھ میں ڈال کر کھائیں گے تو اس سے ہمیشہ صحت من اور تندرس رہیں گے قرآن وقتوں میں لوگ باسی روٹی کا استعمال کرتے تھے جس کے باعث وہ صحت من بھی رہتے تھے اور ان کو کسی بھی طرح کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی لیکن آج کے دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلہ دکھائی دیتا ہے اگر رات کی باسی روٹی صبح کے وقت دہی کے ساتھ کھائیں تو طاقت کا انوکھا خزانہ اپنے جسم میں آپ پائیں گے اور اس کو کھانے سے جسم میں جان آ جاتی ہے اس کا استعمال کرنے سے سارا دن بھوک اور پیاس نہیں لگتی صبح خالی پیٹ باسی روٹی کھانے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھانے سے شگر کنٹرول رہتی ہے کیونکہ آج کے دور میں شگر کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور شگر کی وجہ سے ہم بہت سے بیماریوں میں مبتلہ ہو جاتے ہیں اگر کسی کے خون میں شگر لیول بڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ صبح خالی پیٹ رات کی بچی ہوئی ایک یا دو روٹی کو پھیکے دودھ میں ڈال کر کھا لیں اسے کافی فائدہ ملتا ہے اور شگر کنٹرول میں رہتی ہے باسی روٹی کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہتا ہے باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم کا درجہ حرارت درست رہتا ہے کیونکہ کئی بار گرمیوں میں ہمارے جسم کے درجہ حرارت میں زیادہ تر بڑھ جاتا ہے اگر ایسے میں اس کا استعمال کیا جائے تو جسم کا درجہ حرارت نارمل رہتا ہے باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھانے سے پیٹ کی ہر بیماری کا علاج ہو جاتا ہے اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو کئی بیماریوں میں ہم مبتلہ جاتے ہیں اگر کسی کا نظام انعظام صحیح طریقے سے کام نہ کرتا ہو تو ایسے لوگوں کو باسی روٹی کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے پیٹ سے جڑی بہت سے بیماریوں سے چھٹکارہ مل سکتا ہے سکہ نمک میں ڈال کر گھائے میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے روز مارا استعمال ہونے والے چیز کے مقصد جو ہر کسی کو معلوم نہیں نمک ہر گھر کی ضرورت ہے اور کچن میں لازمی موجود ہوتا ہے دن اور رات کے ہر کھانے میں نمک نہ ہو تو ذائقہ اچھا نہیں لگتا اور سکے بھی کموں ویش سب ہی کے پاس ہوتے ہیں جنہیں عموما ہم اپنے بینگز میں چھوٹی چھوٹی جیبوں میں چپا چپا کر رکھتے ہیں اور پھر ایک ہی مرتبہ ان کو نکالتے ہیں یا پھر بس سون کسی مانگنے والے فقیروں کو دے دیتے ہیں ایسی میں اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سکے کپ کپ سے رکھے اور خراب ہو جاتے ہیں یعنی ان پر زنگ لگ جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو سکوں کو نمک میں رکھنے کی کچھ فوائد بتائیں گے سکوں میں زنگ لگ جائیں تو اس کو نمک کی دبے میں رکھ کر چھوڑ دیں ایک دن بعد اس کو گیلے کپڑے سے صاف کریں لیجیے سکے پر لگا لیجیے سکے پر لگا زنگ بلکل صاف ہو جائے گا وجہ دراصل نمک میں زنگ اور پروٹائشم سمیت کلورین کی کچھ مقدار زروں کی صورت میں پائی جاتی ہیں جن کے آپ اسی امتزاج کے ساتھ کسی بھی دھاتی چیز پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے سکے کو نمک میں رکھنے کے بعد جب آپ اسے واپس نکالیں گے تو اس میں نیوٹرل پارٹیکل زیادہ پائے جاتے ہیں لہٰذا اس سکے کو اگر آپ اپنی پانی کی ٹینکی میں رکھ کر چھوڑ دیں گے اور پھر ٹینکی کی صفائی کریں گے تو جمی ہوئی کائے بھی ختم ہونے لگے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ کائے اکثر پانی کے ٹینک میں جم جاتی ہیں جس کو موقع کیمیکلز یا سلفر پاودر اور پوٹاش ایلن کی مدد سے دھو کر صاف کی جاتا ہے اب نمک میں رکھے ہوئے سکے میں اتنے ہائی کسافتی اجزاد پردہ ہو جاتے ہیں جو جمی ہوئی کائے کو صاف کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ نمک میں پوٹاشیم ہے اور سکہ دھاتی البائیڈز پر مشتمل ہوتا ہے سکے کو نمک میں رکھنے کے بعد اگر آپ اپنے گھر یا سہن کی بھال کریں گے تو اس چکہ مکھیوں کا گزر نہیں ہوتا اس کی حیران کن وجہ یہ ہے کہ دھاتی اشیاء پر مکھیاں عام حالت میں تو ضرور آ کر بیٹھتی ہیں لیکن نمک کی موجودگی میں وہ بلکل بھی اس پر بیٹھنا پسند نہیں کرتی لہٰذا مکھیاں بھاگ جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ نمک اور دھات کا کیمیکل کمپاؤنڈ مکھیوں کے لیے زہر کے طور پر کام کرتا ہے نمک کے اندر رکھے ہوئے سکے کو علماری میں رکھنے سے کپڑے کو کبھی بھی کوئی کیڑا نہیں لگتا سکے کو فریج میں رکھنے سے کیا ہوتا ہے بیسے تو کئی چیزوں میں ہم روز مارا زندگی میں استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے درست استعمال کے بارے میں واقف نہیں ہوتے یا یوں کہنے کہ ان چیزوں سے ایسا تجربات کیا جا سکتے ہیں جس کے باعث زندگی آسان ہو سکتی ہے روز مارا میں موجود چیزوں کے بارے میں کچھ تجسپ معلومات جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں مگر ہمیں پتا نہیں ہوتا کیوں استعمال کر رہے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں سکہ فریج میں رکھنا عام تو پر سکوں کو خرید و فروک کے لیے سمجھ گیتے ہیں مگر اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیپ فریزر بند ہوا تھا یا نہیں صرف سکے کی مدد سے آپ کو معلوم ہو جائے گا ایک معنی کے برطن کو ڈیپ فریزر میں رکھیں جب برف بن جائے تو اس کیوں پر سکہ رکھ دیں اب اس سکے سمیت برف کو ڈیپ فریز کر دیں واپس جب آپ اس سکے کو برطن کے نیچے کی طرف پائیں تو سمجھ جائیں کہ ڈیپ فریزر بند ہوا ہے اور برف صحیح طریقے سے نہیں جانری یا ڈیپ فریزر کی جو کارکردگی ہے وہ درست نہیں ہے پبلک ٹوائلٹس کے چھوٹے دروازے عام تو پہ پبلک ٹوائلٹس میں چھوٹے دروازے لگائے ہوتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اس کی پیچھے وجہ نہیں جانی دراصل جب ایک بندہ آواز ٹوائلٹس میں موجود ہوتا ہے دوسرا بندہ جو باہر کھڑا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس انتظار کرتے ہیں بندے کو اندر موجود بندہ دیکھ کر اس سے اس بات کا احساس ہوگا کہ کوئی اور بھی انتظار کر رہا ہے گاڑی کی چابیاں فریزر میں رکھنا کھانے پینے کی اشیاء کو محفوظ رکھنے کے لیے تو فریزر کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ جان کر آپ کو حیران ہوگی کہ اپنی گاڑی کو جدید دور کے چوروں سے بچانے کے لیے بھی آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں میل آن لین کی ایک رپورٹ نے بتایا گیا کہ چوروں نے جدید ٹکنالوجی کی حامل کیلیس گاڑیوں کو چھرانے کے لیے حکمتیں عملی اختیار کی کہ وہ گھر کے قریب کھڑے سے چابی سے محصول ہونے والے سیگنل کو ہائے کرتے ہیں اور پھر ایک ٹرانسمنٹر کے مدد سے گاڑی کے قریب کھڑے چور تک پہن جاتے ہیں جس کے پاس موجود ٹرانسمنٹر سیگنل محصول کر کے گاڑی کا لوگ کھول دیتے ہیں آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں آٹو ماہرین نے ایسے چوروں کا علاج بتاتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ اگر آپ گاڑی کی چابیوں کو فریزر میں رکھ دیں تو ان سے نکلنے والے سیگنل کو ہیک نہیں کیا جا سکتا جی ہاں یہ بات بالکل درست ہے ایسی صورت میں کار چور چور کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ وہ ہیکنگ ڈیوائس کی مدد سے لاک کھولنے میں ناکام رہتے ہیں آپ چابیوں کو فریزر میں رکھنے کی بجائے ماکرو ویب میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی سیگنل کو بلوک کرنے کے لئے انتہائی مفید ہے زمین کے اندر سردیوں میں پانی گرم کیوں ہو جاتا ہے جانے حیران کن وجوہات اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ نلکے یا ہینڈ پم میں زمین کے نیچے سے آنے والا پانی سردی میں گرم اور گرمی میں تھنڈا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گاؤں اور شہروں میں بھی لوگ ہینڈ پم یا نلکے کے پانی کو استعمال کرنا بہت پسند کرتے ہیں جس کے ایک بڑی وجہ پانی کا صاف اور شفاف ہونا اور دوسری وجہ موسم کے اعتبار سے پانی کا آنا ہے کیا آپ جانتے ہیں اس کی بچی کیا وجہ ہے کہیں کوئی مشینری سسٹم تو نہیں جو زمین کے اندر سے لوگوں کی مرضی کا پانی کا دیتا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ستہ زمین کے نیچے ہر ایک سو میٹر کے بعد درجہ حرارت میں تین لگری سینڈی گریڈ کا اضافہ ہو جاتا ہے زمین کے نیچے والا پانی مکنتیسی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ زمین کے باہر کے درجہ حرارت کا اندازہ کر لیتا ہے اور یوں پانی میں موجود الیکٹرولائٹس پانی کو خود بخود موسم کے درجہ حرارت کے اعتبار سے مختلف خصوصیت میں تدیل کر لیتے ہیں اسی وجہ سے سردی میں گرم آج کی معلومات اچھی لگی ہوں گی کوئی بھی معلومات کے ٹوٹ کا پسند آئے ویڈیو کا لائک اور شیل ضرور کر لیجئے گا اللہ حافظ